الحمدللہ رب العالمین رشانہ باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مومنین اکرام کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں تقویٰ کی صفت اختیار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور سچوں کے ساتھ رہیں یہاں دو باتیں قابل عبورت ہیں پہلی بات یہ کہ سچے کون لوگ ہیں اور دوسری کہ یہ کب تک موجود رہیں گے تو سچے لوگ وہ ہیں اس میں مفسرین اکرام نے چار قسم کے گروہ بتائے ہیں جو کہ لوگ سچے ہیں انبیاء علیہ الصلاة والسلام صدیقین شہدہ صالحین انبیاء علیہ الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ انتہائی پریزگار بندے ہیں انتہائی متقی پریزگار بندے ہیں اور یہ وہ خستیاں ہیں جنہوں نے اپنے قول اپنے احمد سے اللہ تعالیٰ کا پریغام اپنی امتوں کو پہنچایا خود بھی اللہ تعالیٰ طرح کیا کامات پر دل و جان سے عمر کیا اور ایک نمونہ پیش کر دیا کہ اس طرح زندگی بسر کی جاتی ہے اس کے بعد صدیقین سچے لوگ سولہ آن ایک لوگ شہدہ جو اللہ تعالیٰ کی راستہ میں شہید ہو گئے جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کی راستہ میں قربان کر دیا یہ لوگ شہدہ ہیں اور دوسری بات یہ کہ سچے لوگ کب تک موجود ہیں گے میرے سچوں کی مختصر تعریف یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کا سے دنے والے ہیں تقویٰ پریرداری کی صرف سے متصف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکامات پر دل و جان سے عمر کرتے ہیں یہ سچوں کی تعریف ہیں اور ان یہ کب تک موجود رہیں گے تو جب تک اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے وہ سوقت تر سچے لوگ موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان موجود ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو اگر سچے لوگ دنیا میں نہ رہیں جب سچے لوگ دنیا میں نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی کیا حقیقت ہے جب سچے لوگ ہی موجود نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکم کیسے دیا کہ سچوں کے ساتھ رہو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شاہد سماتے ہیں وَبَنْ اَسْتَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِيثًا وَبَنْ اَسْتَقُ مِنْ اللَّهِ قِيلًا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی مسئل ہے مسئلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے اس میں جہود کے استعمال نہیں ہے لہذا سچے لوگ جب تک اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے سچے لوگ موجود رہیں گے تو میں اگر یہ کہا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فرمان کے مقابل سچے لوگ دنیا میں موجود رہیں گے موجود ہیں اور موجود رہیں گے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہو ان کی حامنشین اختیار کرو ان کی صحبت میں رہو ان سے اپنا تعلق قائم رکھو تاکہ تمہارے خلاف و کردار میں ان کا عقص پڑے اور تمہارے عدد و عصفت پہلا ہو جائے اب اصلاح واقعی طرح آتا ہوں ایک بہت بڑے گزر گزرے ہیں جنید مغدادی رحمت اللہ علیہ ان کے ایک مرید کا واقعہ یہاں بیان کرنے جا رہا ہوں ان کا مرید صاحب نام وجہ معلوم نہیں فضلی طرح پر نام رکھنوں دین رکھ لیتے ہیں ان پر حضرت صاحب کی خاص نظر کرم تھی اور وہ حضرت صاحب کی باتوں کو ماندہ تھا ان کے حکم امت چلتا تھا اپنے نقص کو برے حضرت ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ نقص انسانی کو بری خسرتوں سے پاک کر دیا جائے اور سیدھے راست بر لائے جائے تاکہ یہ آدمی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سندوں پر عمل کرنے والا ہو ان کی اس مجاہدات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کو جو ہے نفس امارہ کی بری خسرتوں سے پاک کر دیا جائے اس میں تقوی پریدگاری کی شفت پیدا کی جائے تاکہ اس کی دنیا بھی سون جائے آخر بھی سون جائے تو رکر الدین صاحب پر حضر صاحب کی خاص نظر کرن تھی اور وہ تقوی پریدگاری کے آنا مقام تک پہنچ گیا جب یہاں تک پہنچا تو شیطان عبریس کی نظروں میں آ گیا شیطان عبریس نے کہا کہ یہ بندہ اب ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اس کا کچھ پیلاش جانا چاہیے شیطان کے اللہ تعالیٰ کے برزیدہ بندوں کو گمراہ کرنے کے بہت سے واقعات ہیں کیونکہ اس کا مشن یہی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے نیک بندہ بن جائے اللہ تعالیٰ کے تابع سرمان بن جائے اس کو جو ہے گمراہ کیا جائے اس کو اپنے جو ہے کام کیا جائے تاکہ وہ اس مقام سے ہٹ کر واقع اسی جگہ پر آ جائے یہاں سے بچا رہا تھا یعنی جو جو گل اقلاق اس میں موجود تھے حضر صاحب کی صحبت میں آنے سے پہلے وہ اسے دور کر دی جائے تو شیطان نے فیصلہ کیا کہ رکن الدین صاحب کو جو ہے اس مقام سے ہٹا کر واقع اسی مقام پر لاکھ خواہ کر دیا جائے جہاں سے وہ چلا تھا جو جو بری اقلاق بری آدار اس میں پہلے سے موجود تھیں دوبارہ تو وہی آ جائیں حضر صاحب کی صحبت کا اثر جو ہے تربیت کا اثر سے ضائع ہو جائے چنانچہ ایک روز رکن الدین صاحب اپنی عبادات کے مصروف تھے کہ ناظرہ اوپر ایک بادل سایا اس میں سے آواز آئی اے رکن الدین تم نے بڑی عبادات کی ہیں بڑے ذکرات کار کی ہیں بڑے تم نے جو ہے سجدے کیے ہیں بڑے قرآن پارک منتی لاوستی ہے اب میں تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہتا تو رکن الدین صاحب خوش ہو گئے مہا بیوار یہ تو بڑا عالی مقام ہے کہ مجھے دنیا میں ہی اللہ تعالی میری عبادات کا مجھے اگر و سواب دینا چاہتے ہیں ایسا مقام تو میرے حضرت صاحب میں نصیب نہیں ہوا پڑے خوش ہو گئے تو کہاں نہیں بتاؤ پر کیا آپ سے گھڑی شیطان نے کہا جو آواز آئے اس عبادت سے مجھے بات یہ کہ آپ نے جب شام ہوگی تو گھنٹیوں کی آواز تمہارے کانوں میں آئے گی تمہیں باہر نہیں کرنا ہے بس آگل جنت ہوگی تم ہوگی اور جنت ہوگی وہ خوش ہوگا سنگر ٹھیک ہے جی مری بیتابی کے ساتھ شام کا انظار کرتا رہا جب شام ہوئی تو گھنٹیوں کی آواز اس کے کانوں نے سنی فوراں گا سے باہر انکرا دیکھا تو آکے جنت تھی خور و کسور سے یہ خوریں گرس کر رہی تھیں اور شہر کی اور دودھ کی نیریں بے رہی تھیں اسے انگا واہ سبحان اللہ اتنی بڑی مجیب جلیب میں نیمت ملی ہے فوراں چھران مار کر جنت میں چلایا اور ساری رات دانی آیش دہتا رہا سوہ بھری تو اپنے دارے واپس آگیا اس طرح کافی دن گل گئے حضرت صاحب نے محسوس کیا کہ رکل الدین صاحب نہیں آ رہے پتہ تو کہیں وہ کس حال میں ہے اپنے ایک ملید کو بھیجا وہ ان کے پاس ہے کہا بھئی حضرت صاحب تمہیں بھلا رہے ہیں کہتے ہیں بھر تمہارتے نہیں ہو آج کل کیا مسئلہ ہے رہی بات یہ ہے کہ مجھے جو چیز مل گئی ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں ملی اور شہر کسی کو ملے بھی نہ یہ وہ کیا چیز ہے میں راہ جنت میں ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ڈائریکٹ کلام کیا ہے مجھ سے بات کی ہے مجھ سے مخاطب ہوئے ہیں اور کہا کہ تم نے بڑی عبادات کی ہیں میں تو بھر اس کا بڑھا دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں ہی بدھا مل گیا ہے میں دنیا میں روز راہ کچھ جنت میں ہوتا ہوں واہ آبی واہ کتنی بڑی بات ہے یہ بات حضرت صاحب کی نصیب نہیں ہوئی یہ سن کر وہ مجید واپس چلے گئے حضرت صاحب سے بہت سارا واقعات کیا حضرت صاحب جبارہ بھیجا پہلان لے کر کچھ ہے میاں تم اپنی جنت میں خوش رہو موزے کرو اور ایک کام آجلو کرنا یہ وہ کیا ہے جی جب پشاہو کون سا کام ہے کام نہیں بتاؤ کیا کون سا کام ہے مجھے جی ایک رجب تم جاؤ گے نا راکھ کو اپنی جنت میں تو ایک مجھے بار لا خول اوالا کوئر پھاڑ لینا بس اتنا کام کھا دینا بلکہ جو تم کام کرتے ہو کرتے رہا ہو یہ ٹھیک ہے جی پڑھ لیں گے یہ کام سے بڑی بات ہے جب رات بھی جنت میں پہنچا لا زیادہ شکریہ رہا تھا اس طرح یہ خیال آیا اچانک حضرت صاحب نے مجھے یہ رات صاحب تو پڑھ لیتے ہیں پڑھنے میں کیا ہلی ہے لا خول اوالا کوئر پھرنے کی دیر تھی جنت غائب ہو گئی خاص طرح جوہاں گندگی کے دیر تھے مدبو آ رہی تھی اور یہ موری صاحب ان دیروں پر اوندے مو پڑے تھے جب بھوش آیا تو بھا کر حضرت صاحب شدون میں پہنچے اور پاہ پڑ گئے حضرت صاحب نے کہا یہ تو شیطان عبریس ہے اس نے بڑا بڑا بڑی چھوڑا تم کس سے خیر کی موری ہو اور تم نے کہا کیا سمجھا تھا کبھی اللہ صاحب کسی جیسے دیریکٹ بات کرتے ہیں واضنوں میں آ کر یہ سارا خیل شیطان عبریس کا اپنے آئے ہوا تھا اب وہ توبہ تہب ہوا حضرت صاحب سے معافی مانی کہا انہا انشاءاللہ میں اشار کروں گا کیونکہ شیطان کے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو ممراخ کرنے کے ایک چھوٹا واقعہ ہے حقیقت ہی ہے کہ شیطان کی حولہ میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نیک بندوں کو پجزگار بندوں کو ان کے مقام سے اٹھا رہے گئے عزیم معاملہ علیہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے انہوں نے بہت بڑی آرین تھے اور تفسیر کبیر لکھی ہے بہت بڑی محسن تفسیر ہے جب ان کی خوات وقت قریب آیا تو شیطان آیا کہتا ہے بھئی کہ معاملہ علیہ بتاؤ کہ خدا ایک ہے کہ دو ہیں خدا ایک ہے کہ دلیل پیش کرو انہوں نے ایک دلیل دی دوسری دی تیسری دی تین سو سارا دلیلیں نہیں تو اسے شیطان رکھ کر دی یہ جو واقعہ میں آس کر رہا ہوں یہ ان کی خوات ہوجانے کے بعد کسی انہوں سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا انہوں سے یہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور بلی مشکل سے میری جان چھوٹھیا اور میرے دینِ مولان کی سلامتی کے ساتھ میں دنیا سے آ گیا تو انہوں نے تین سو سارا دلیلیں دیں اللہ طرح کی وحدانیت میں شیطان رکھ کر دیں ان کے اس طرح جانے دمشت میں گروہ کا رہے تھے انہیں بضیع کش مالو ہو گیا کہ ایمان را جی اس حال میں ہے انہوں نے گروہ کرتے ہوئے گروہ کا پانی پھینک کر یہ کارش ملہون کو کرو کہ میں اللہ طرح تو بغیر دلیل کے اتوانتا ہوں اب یہ بات کہنا پڑ گی انہوں نے کہا ملہون میں اللہ طرح کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں اب پھر شیطان روسرا بار کیا کہ کہ لگا تم اپنے علم کے ذور سے بچ گئے ہو کہ نہیں یہ بھی تمہاری جو ہے ایک چار ہے علم بھی اللہ طرح اتا کیا ہے اور جو خسلت ہے نیک خسلت نیک آمار یہ بھی اللہ طرح کی اتا کرتا ہے انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے جس کو اللہ طرح بچانا چاہے اللہ کی رحمت سے وہاں اس کا بیڑا پا ہوتا ہے اپنے آمار سے کچھ لی مطا بس اللہ کی رحمت چاہیے تو میں نے دو واقعات کیات کرنے کا محصر یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شیطان کے شاہ سے بچنے کوشش کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم عمل کرنے کوشش کریں اللہ ضوائع ہوتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو اچھی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے خاتمہ ایبان پر فرمائے امارینا ازل بلال مبیر ہمارینا